جی ہاں دوستو سشاند سیگھ راجپت کی ایک بات کو سنکا شردہ کپور کی بھی آخر نام ہو گئی تھی شردہ کپور نے سشاند کو لے کر بتایا تھا کہ سشاند بہت نولیجیبل تھے یہ تو سب کو پتا ہے لیکن انہوں نے بتایا کہ جس بات سے شردہ پر پربھاویت ہوئی وہ تھی ان کی معصومیت جہاں انجسٹس کے زیادہ تر نایا کیانے کی بڑے سے بڑے ستارے بڑی گاڑیاں مہنگی گھڑیاں فورن ویکیشن کی بات کرتے تھے وہیں سشاند اورگینک کھیتی کوانٹم فیزکس اور بچوں کی پڑھائی پر لمبی لمبی بحث کرتے تھے فلموں کی بھی ان کی گجب کی نولیج تھی جی ہاں دوستو آپ سب کو بتا دے کہ کس بات کو سنکر رو پڑی تھی ممبی سے دور لونوالا کے پاس پونا لیک کے سامنے سشاند ایک بنگلہ اور فارم ہاؤس کرائے پر لے رکھا تھا وہ اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ چھٹھی بتانے یہیں جاتے تھے سشاند نے چھچھورے کے ٹیم کے دوستوں کو یہاں پر انوائٹ کیا تھا دن بھر بوٹنگ اور فشنگ کرنے کے بعد پارٹی کرنے کے بعد رات کو سشاند زد کر کے شردہ کپور کو باہر لے گئے اندھیری رات میں سشاند اپنا ٹیلیسکوپ لے کر نکلے اور شردہ سے بولے کہ چلو میں تمہیں اپنے نیا گھر دکھاتا ہوں شردہ چوک گئی سشاند نے چاند کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ اس نے وہاں پر ایک پلوٹ خریدا ہے شردہ کو اس دن اس بات کا پتا چلا کہ سشاند نے چاند پر بھی انویشمنٹ کر رکھی ہے یہ سچ مچ ایک الگی ستارہ تھا سشاند نے شردہ سے اپنے سپنوں کا ذکر کیا بتایا کہ وہ جلد ہی ایکٹنگ چھوڑ کر اورگینک کھیتی کرنا چاہتے ہیں شردہ نے انہیں سمجھایا کہ اس وقت جب وہ ٹاپ پر ہیں تو انہیں ایکٹنگ چھوڑنے کی سوچنے نہیں چاہیے سشاند نے اسی سمیں باتوں باتوں میں ان سے کہا کہ وہ اپنی ماں سے ملنا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کو بھی اپنی ماں سے ملوانا چاہتے ہیں سشاند نے ٹیلیسکوپ سے انہیں ایک تارہ دکھایا سشاند کی آخر سمیں نم تھی سشاند کی ماں جب وہ ٹین ایج میں تھے تب گجر گئی تھی سشاند انہیں بہت مس کرتے تھے ان کے بھولے پن اور بھاوکتہ پر شردہ کپور رونے لگی شردہ مانتی ہیں کہ انڈسٹریس میں رہ کر بھی سشاند انڈسٹریس کے نہیں تھے وہ سچ مچ ایک اصلی ہیرہ تھا جو انڈسٹریس کو ایک تحفے کے روپ میں ملا تھا لیکن کسی نے اس کی قدر نہیں کی نیشٹ نائن لائک ریپورٹ